اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے آڈیو اینڈ ویڈیو انپوٹ ڈیوائسز پس چیئر کا یہ ٹاپک ہے چپٹر نمبر ون کا سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں آڈیو انپوٹ اب آڈیو انپوٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسا پروسس ہوتا ہے جس میں ہم کمپیوٹر کو انٹر کرتے ہیں ڈیٹا کس فارم میں؟ سونڈ کی فارم میں اور اس ڈیٹا کے اندرزے ہماری سپیچ بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ ہماری آواز بھی ہو سکتی ہے یا کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ کے تھرو ریکارڈڈ میوزک بھی ہو سکتا ہے اچھا اب یہ جو آڈیو ہم انٹر کرتے ہیں وہ سٹری ہم اس کو انٹر کر رہے ہوتے ہیں تھرو مائکرو فون یعنی کہ ہم مائک کا یوز کرتے ہوئے اس کو گیا کر رہتے ہیں کمپیوٹر کی طرف انپوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جتنی بھی آڈیو انپوٹ ڈیوائس ہوتے ہیں یعنی وہ ڈیوائس جو کہ اس آڈیو کو انپوٹ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں ان کو ہم آڈیو انپوٹ ڈیوائس کرتے ہیں جتنی بھی آڈیو انپوٹ کی ڈیوائس ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ہم اسے انالاؤگ ساؤنڈ جو ہے وہ انٹر دیتی ہیں یعنی ریکارڈ کرتے ہیں انالاؤگ ساؤنڈ اب ساؤنڈ کون سا ہوتا ہے یہ ایسا ساؤنڈ ہوتا ہے جو ہمارے پاس ویوز کی فارم میں ہوتا ہے جیسے ابھی میں بول رہا ہوں تو میرے جو گلے سے ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ کس کی فارم میں پروڈیوس ہو رہا ہے ویوز کی فارم میں پروڈیوس ہو رہا ہے اور پھر ہی اس کو کیا کرتی ہیں ڈیجیٹل فارم میں جو ہمارے پاس گا کرتی ہیں کنورٹ کرتی ہیں ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرنے کے بعد یہ کمپیٹر کو سینڈ کر لیتی ہیں فردر پروسیسنگ کے لیے یہاں بات ہم نے سمجھ یہ کہ آرڈیو انپوٹ سے جتنی بھی ہماری ڈیٹا انپوٹ ہوگا وہ کون سا ہوگا انالوگ ساند انپوٹ ہوگا اور وہ کمپیٹر کی طرف جا کے کس فارم میں کنوارٹ ہو جائے گا دیجیچل فارم میں کنوارٹ ہو کے دن جا وہ فردر پروسیس ہو رہا ہوگا اب نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے ویڈیو انپوٹ ویڈیو انپوٹ کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم ریکارڈ کرتے ہیں ایک فل موشن ڈیٹا یعنی کہ ایک ایسا ڈیٹا جو کہ موو کر رہا ہے جیسے ابھی آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو یہاں پہ میں موو کر رہا ہوں اس کو ہم کیا کہیں گے یہ فل موشن ڈیٹا ہوتا ہے جس میں ہماری ویڈیو جا ہے فل موشن میں چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے یا ویڈیو انپوٹ کہہ سکتے ہیں یہاں ہم اس کو ویڈیو کیپچر کا نام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو جو ہے ہم لوگ بوسٹلی پرانے زمانے میں جو انپوٹ کرنے کیلئے یوز کرتے تھے وہ وی سی آر کرتے تھے وی سی آر بھی اسی طرح جیسے یہاں پہ آپ کی آرڈیو ایک انالاؤگ فارم میں انٹر ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ ویڈیو بھی اسی طرح کیا ہوتی ہے پہلے انالاؤگ فارم میں جو ہے وہ انٹر ہو رہی ہوتی ہے انالاؤگ سیگنل جو ویڈیو کے ہوتے ہیں پھر وہ اسی طرح کنورٹ ہوتے ہیں ڈیجیٹل فارم میں اور دین وہ کیا ہوتا ہے کمپیٹر میں ہمارے سٹور ہو رہے ہوتے ہیں اور اس پورے پروسس میں جو کہ ویڈیو کے انالاؤگ سیگنلز کو ڈیجیٹل سیگنلز میں کنورٹ کی جاتے ایک ایسی ڈیوائس ہیوز کی جاتی ہے جس کو ہم لوگ جو ہے وہ ویڈیو کیپچر کارڈ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے ایک ایکسپینشن کارڈ ہوتا ہے یعنی کمپیوٹر کے ساتھ ہم الائدہ سے لگاتے ہیں ایک ایکسپینشن کارڈ اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ کنوائٹ کرتا ہے اینالوگ ویڈیو سگنلز کہ جو VCR کے تھو یا ہماری ویڈیو انفرڈ ڈیوائس کے تھو جو ہمارا کیا ہوا ہے اینالوگ ویڈیو سگنلز آئے ہیں اس کو اس میں convert کرے گا یہ digital signal میں convert کرے گا اس کو دوسرا نام جائے وہ video capture card بھی ہوتا ہے اب اس کی دو types ہیں ہمارے پاس اس میں پہلی type ہے frame grabber video card اور دوسری type ہوگی full motion video card سب سے پہلے discuss کر لیتے ہیں frame grabber video card کو یہ ایک ایسا video card ہوتا ہے جو کہ صرف اور صرف ایک single frame جو ہے ہمارا capture کر سکتا ہے جتنی بھی videos ہوتی ہیں وہ frame سے مل کر بنائی گی ہوتی آئیں frame کیا ہوتا ہے frame ایک single picture ہوتی ہے جو کہ ایک ویڈیو کے اندر exist کر رہی ہے جیسے پرانے زمانے کے اندر جو movies چلتی تھی movies کے اندر کیا ہوتا تھا بہت ساری images ہوتی تھی وہ images ایک speed میں چلائی جاتی تھی جب وہ images speed میں چلائی جاتی تھی تو کیا ہوتی تھی ایک ویڈیو بن جاتی تھی ٹھیک ہے تو اب ہر ایک picture کو وہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ویڈیو frame کا نام دے رہے ہوتے ہیں اور frame grabber video card ہمارا کیا کر رہا ہوتا ہے ہر ایک single time پہ کیا کرتا ہے یہ صرف اور صرف ایک single جو ہے وہ ویڈیو frame ہی capture کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ یہ کیا کرے گا still image جو ہے وہ capture کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں یعنی کہ یہ صرف images کو capture کر رہا ہوتے ہیں دوسرا ہمارے پاس جو video card ہے وہ ہے full motion video card اب full motion video card میں کیا ہوگا یہ ایک second کے اندر 30 frames جو ہے وہ capture کر سکتا ہے میکسیمم ٹھیک ہے frame grabber کیا کرتا تھا ایک second اندر صرف ایک ہمارا frame ہی capture کرتا تھا یہ کیا کرے گا ایک second اندر 30 frames ہے capture کرے گا تو اس کے طرح کیا بن جائے گی ہماری ایک ویڈیو بن جائے گی یہ normally use کیا جاتا ہے بہت ساری apps میں apps اس کو use کر رہے ہوتی ہیں جیسے وہ apps جو کی ویڈیوز کو play کر رہی ہوتی ہیں یہ ویڈیو کو report پر رہی ہوتی ہیں یا جیسے ہم games کہل رہے ہوتے ہیں games کے اندر بھی different frames سال رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی record پرنے کے لیے capture کرنے کے لیے ہمارا full watch ویڈیو پارٹ ہی use ہو رہا ہوتا ہے اب next ہمارا topic ہے digital camera digital camera کیا ہوتا ہے یہ ایک input device ہے جو کہ pictures کو click کرنے کے لیے use کی جاتی ہے take کرنے کے لیے use کی جاتی ہے اور ان کو store کر سکتے ہیں digital phone کے اندر جو بھی images capture ہوں گی digital camera کے ثلو وہ کہاں پہ store ہوں گی کسی memory card کے اندر یا USB کے اندر یا کسی بھی story device کے اندر ہم ان کو use کریں گے اور وہ جو photos ہم click کرتے ہیں digital camera سے وہ ہم computer کے طرف دیش سکتے ہیں wire یا cable کے ثلو بھی اور wireless connection کے ثلو بھی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کو دیش سکتے ہیں اور بہت سارے جو ہمارے digital cameras ہوتے ہیں وہ ہمیں allow کرتے ہیں کہ ہم اسی کے اندر software ہوگا اور وہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں ویڈیو کو یا picture کو edit بھی کر سکتے ہیں اور یہ جو ہے normally inexpensive ہوتے ہیں زیادہ مہنگے نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور یہ fast بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے درودے images capture ہوتی ہیں اور ان کا جو process جو پورا ایک send کرنے کا ہوتا ہے computer کی طرف وہ بھی کیا ہوتا ہے fast ہوتا ہے بہت جلدی آپ کا data computer کی طرف پہنچ جاتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس میں لوگ نے discuss کیا audio and video input اور ان کی devices کو اور ساتھ ہم لوگ نے discuss کیا ہے digital camera کو اس ویڈیو کے related notes بھی آپ کو comment section میں پینٹ مل جائیں گے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کیجئے گا مزید ایسی ویڈیو کے لیے مارے چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ